اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَوُ رو رہا ہے تڑپ رہا ہے کیونکہ جتنے ہی بہترین خطیب جتنے ہی بہترین وہ مولانا تھے اتنے ہی بہترین انسان تھے خوش مجاز تھے اور میں یہاں پہ آج جوادی عربی کالیج میں موجود ہوں ان سب موجود ہیں اور پرزہ دینے کے لئے ان کے گھر پہ موجود ہیں پرودگار ان کے گھر والوں کے سب سے جمیل عطا کرے اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں عالی جناب مولانا نصیر آزمی صاحب میں مولانا صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم لوگ سب لوگ موجود ہیں یہاں پہ اور بڑے ہی افسوس کی بات ہے میں کچھ تاثرات عالی جناب مولانا نصیر آزمی صاحب سے جاننا چاہتا ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس یوں تو دنیا میں سب ہی آئے ہیں مرنے کے لئے مولانا اجاز حسنین صاحب یاد ماضی کی طرح ہمارے ذہن کے صفحات پر چھائے ہوئے ہیں مرہوم کہتے ہوئے بھی دل آمادہ نہیں ہے بھی بہت پرانی بات نہیں ہے سب ہم لوگوں کی دیگہوں کے سامنے ہیں ساری شیئر نائٹیز کے میڈ میں وہ الہاباد قراری سے بناس تشریف لائے جہاں میں جوا دیا میں ان کا داخلہ ہوا ابتدائی دور میں انہوں نے بڑی جلدی جلدی محلت کی اور محلت کرتے کرتے ہیں ایک بلند و بالا قط کی شخصیت کے ذریعے روش ناس ہوئے اور تمام دنیا ایشیت میں انہوں نے پھر رفتہ رفتہ اپنی اکشناخت اور پہچان بنائی تقریباً نائٹی ٹو میں ان کا رشتہ ہماری سب سے چھوٹی بہن کے ساتھ ہوا تھا کل ہم نے جسے اسی گھر میں اسی ہال میں دولہ بنے ہوئے دیکھا تھا آج پسکی یہی آخری آرمگاہ بن گیا مولانا اجازس نین صاحب نے خطابت کے میدان میں جتنا بڑا نام حاصل کیا اور جتنی جلدی حاصل کیا اسے ہم تعدیر فراموش نہیں کر پائیں گے حلقہ احباب میں بالخصوص علماء کے درمیان خطابہ کے درمیان اتنے مقبول تھے اتنے مقبول تھے کہ انہوں نے ہندوستان کے گوشے گوشے میں اپنی خطابت کا لوحہ منوایا بولتے تھے لفظوں سے لبوں سے پھول جھڑتے تھے لفظوں کے اس طریقے سے خطابت کے موتی بھی کھڑتے تھے کہ سارا عالم انہیں سننے پر مجبور ہوتا تھا سر دھونتا تھا اس قہلِ بیت ان کے دل میں اس طرح کٹ کٹ کے بھرا ہوا تھا کہ انہوں نے بعد میں اپنے نام کے آگے غدیری لگا کے بتایا کہ ہماری ہمارے خمیر میں غدیر پائے جاتا ہے ہماری روح میں غدیر پائی جاتی ہے ہم اس سے جدہ نہیں رہ سکتے کسی اعتبار سے بھی کسی طور بھی وہ حقوق آلِ محمد سے اور اس کی ادائیگی سے کوئی سبجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے بڑے جذباتی تھے آلِ محمد کے باب میں انہوں نے ہندوستان میں بھی عشرے پڑھے خمسے پڑھے مجالیس پڑھیں روز آنا روز آنا کبھی کبھی ہم لوگ کہتے تھے کہ مولانا اپنی صحت کا خیال نہ کیے بہت دوڑا تو وہ ہستے تھے مسکراتے تھے اور کہتے تھے کہ یہی تو ہماری زندگی ہے ہم غمِ آلِ محمد سے اگر بچھڑیں گے تو پھر زندہ نہیں رہ سکتے رات دن سفر کرتے کرتے دائیہ جلنے لبے کہی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اندوستان کے باہر بھی انہوں نے دورے کیے تھے آج ہمارے پاس اس قدر ٹیلی فون آ رہے ہیں اتنے ٹیلی فون آ رہے ہیں ہر طرف سے لوگ رو ہو رہے ہیں پر یاد کر رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں یقین نہیں آ رہا ہے کہ جا سب چلیں مگر اب ساری دنیا کو یقین کرنا پڑے گا وہ آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خاموش ہو گئے خدا غریق احمد کرے ہماری آپ سب سے درخواست ہے گزارش ہے التجائے کہ اب آپ ان کے لئے دعائے مغفرت کریں سورہ فاتحہ سے انہیں نواز شکریہ سورہ 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 موسیقی موسیقی ناظرین ابھی آپ نے جناب علی جناب مولانا نصیر آزمی صاحب سے سنیں اور یقیناً بہت بہت افسوس کی بات ہے اس وقت بہت افسوس ہر شخص یہی کہہ رہا ہے کہ اب مولانا اجاز حسنین خدیل صاحب جیسا کیوں شخص مجھے دوبارہ نہیں ملی وہ خوش مجاز اور ایک بہترین خدیل کے ساتھ ایک بہترین مجاز رکھیں والا ہمیشہ حسنے والے اس وقت آئیے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جناب راہیب جعفری صاحب جلائیپور صاحب علی جناب مولانا اجاز حسنین صاحب کے بارے میں ان کے تاثرات میں کچھ راہیب صاحب سے جانتا ہوں سلام علیکم ناظرین یہ وقت بہت سخت ہے تمام مؤمنین بنارس چندولی یا یوں کہیں پورے پروانچل کے لیے ہم لوگوں سے خاص رغبت رکھتے تھے مولانا اجاز بھائی بڑے جدید جدید مسائل ہم لوگ ہشکی چاہتے تھے عالموں سے پوچھنے میں مگر وہ ہم لوگوں سے اتنی بے تقلیسی رکھتے تھے اور اتنے جدید جدید مسائل ہس کے ہم لوگ کو بتاتے تھے کہ نوجوان ان سے بڑا قریب رہتا تھا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ان کی یہ انتقال کی خبر سن کے بہت زیادہ نوجوان جو ہے وہ صدمے میں ہیں قوم کا زبردست نقصان ہوا ہم لوگ بہت جاہل لوگ ہیں اور نہیں جانتے کہ اللہ کی مسئلہ ہے بے شک اللہ ہی جانتا ہے مگر یہ زبان سے نکل جاتا ہے اللہ جانے صحیح ہے کہ غلط ہے مگر بہت نقصان ہوا پوری قوم کا بزرگوں میں خاص قسم کی یہ شخصیت اپنی جنہاں رکھتی تھی نوجوانوں میں بچوں میں آسان الفاظ میں ہم لوگ کبھی کبھی کہتے تھے قبلہ خوصہ حلقے انداز میں مجلسوں میں خطاب کریے کہ ہم لوگ کو سمجھنے آئے تو آپ سمجھ دیجئے کہ بنا برا مانے اور اتنے آسان آسان الفاظ میں آپ خطاب کرتے تھے کہ ہم لوگ کو ہر ایک مسئلہ ہر ایک روایت اور بہترین طریقے سے سمجھا کہ ایک ایک چیز جو سمجھاتے تھے اس سے بہت فائدہ ہوا قوم کا نوجوانوں نے خاص کر ہمارے طرف کے اور یہ شہر کے نوجوانوں نے طہارت کے متعلق بڑے سوالات ہوتے تھے اب مولانا شمیم صاحب سے ہمت نہیں ہے مولانا ضمیر صاحب سے بھی ہمت نہیں ہے مگر انہوں نے اپنا ایک زندگی کا نظریہ ایسا رکھا تھا کہ نوجوانوں میں خاص توجہ دیتے تھے اور اسی بمیاد کے نوجوان ان سے قریب تھا اور اس طرح کے مسائل بڑے آسان الفاظ میں بتاتے تھے کہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا اور بڑے بڑے مسئلے آسان ہو جاتے بہت نقصان ہوئے میرے پاس اس سے زیادہ الفاظ کچھ کہنے کو نہیں ہیں پس منغار کو اللہ سب جمیل عطا انعیت فرمائے مرہوم کو جوارِ معصومین علیہ السلام مجمعہ انعیت فرمائے آمین یا الہی